لالچنگ چڑڈا کا جو حاشر وشد سناتنیوں نے کیا یہ ہونا ہی چاہیے تھا انڈیا نے پوری طریقے سے من بنا لیا ہے کیونکہ امیر کھان کے پاپ کا گھڑا بھر چکا تھا ہندوستانیوں نے جو پرنڈ لیا تھا اس پرنڈ کو انہوں نے کر دیا پورا لیکن اب بات چلتی ہے ہندوستان سے نکل کے پاکستان کی طرف نہ کبھی اس سے این ارو مانگا نہ کبھی مانگیں گے یہ گردن جھک سکتی ہے اس کے آگے کٹ نہیں سکتی دنیا میں آپ نے پاکستان کو بدنام کر دیا چور جن کو اس کا علم بھی نہیں تھا ان کو بھی جا کے آپ نے بتا دیا پاکستان نے اور چائنہ نے اس فلم کو ہٹ کرانے کی لیلی اب جم میں دا رہی آٹھ سپٹمبر کو چائنہ میں ریلیز ہوڑی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آفیسیلی ڈیٹا وہاں سے ریلیز کیا گیا ہے چائنہ سے انڈیا بائیکوٹ کر رہا لیکن پاکستان اور چائنہ کہہ رہا کہ بھائی ہم اس مووی کو ہٹ کروا دیں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے دیش میں فلم بریلیز ہو اور وہاں سے لاکھوں کروڑوں روپے کمائے اور آمیر خان کا جتنا گاٹا ہوا اس کو ریکوور کرانے کی کوشش کریں تو اسی مددے پہ ہمارے پاکستانی پترگاہ رہے ہیں وہ ہے پبلک کے بیچ میں تو دیکھتے ہیں پاکستانی پبلک کے کیا ریویو ہے اس ٹوپک پہ ٹھیک ہے انڈیا بائیکوٹ کر رہا لیکن پاکستان اور چائنہ کہہ رہا کہ بھائی ہم اس مووی کو ہٹ کروا دیں گے پاکستان کہہ رہا کہ ہم ہمیں یہ مووی دے دو ہم پاکستان میں بھی اس کو چلا دیں گے ہوگی کیونکہ آمیر خان کی تو ہر مووی جو ہے اب اس کے اوپر بائیکوٹ والا آپشن ہی چل رہا ہے جیسے پیکی آئی تو اس کا بھی ابھی ریسینٹلی ہیرنگ کا ریزلٹ آیا اور اس میں ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے مارا مذہب کرٹیسائز کیا لیکن اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اس نے کرٹیسائز نہیں کیا تھا اس نے بتایا تھا کہ جہاں پہ آپ کا مذہب ہے نا وہاں پہ ڈھنگی لوگ بھی بہت زیادہ وہ اس چیز کو پیسے کے لئے استعمال کرتے ہیں انہوں نے اس کو پوزیٹیو لینے کی بجائے اس کو لے لیا کہ بھائی ہمارے مذہب کو ریٹسائز کیا انہوں نے مووی کو مووی کی طرح دیکھنا چاہیے یا نہیں مووی کو مووی کی طرح دیکھنا چاہیے اچھا آپ گئے بازار آپ نے ایک بکرا کھریدا آپ نے بکرے کی گردن کٹ دی آپ کی مرضی ہے آپ کا حق ہے آپ سب بکروں کی گردن کٹیے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ یہ بھی تو دکھائی ہے آپ کو ایک لیٹر دودھ نالی میں جا رہا ہے آپ کو وہ دکھ رہا ہے آپ کو دکھ رہا ہے ایک لیٹر دودھ اور لاکھوں کروڑوں جانور بے گناہ جانور جو بول نہیں سکتے ٹھیک ہے ان کو آپ زیوہ کر دیتے ہیں اور خون سے بہی نالیاں آپ خون سے بھر دیتے ہیں اگر ہمارے اوپر آپ دس تنکیت کرتے ہیں تو دو تین دوسروں کے بارے میں بھی کیا سمیتے ہو آپ کے پاکستان میں پہلے ہی انڈیاں موویز بین ہے تو وہ مووی اگر پلے ہوتی ہے یہاں پر تو کیا لگتا ہے کہ ہٹ ہوگی یا نہیں آئی ڈانٹ ٹھنگ سو یہاں پہ پلے ہوگی کیونکہ چند لوگ کہہ رہے ہوں گے تو جو کونٹروورسی کریٹ ہوئی ہے اس ایک مووی کے پیچھے اس کو تو نہیں نا وہ مینج کریں گے پاکستان میں خاص طور پر انڈیاں موویز ایک عرصے سے بین ہے بڑی بڑی موویز آئی ہیں اس دوران لیکن اس کو نہیں چلایا گیا برماسترہ اور یہ ساری کافی موویز آئی ہیں تو میرے بھائی برماستر تو بھی ریلیجن ہی ہوگی ہیں وہ تو اکٹوبر میں آئے گی لیکن ان کو پاکستان میں آنےر نہیں کیا گیا تو آئی ڈانٹ ٹھنگ سو یہ آنےر ہوگی اگر چائنہ کہہ رہا ہے تو چائنہ سلا سکتا ہے چائنہ میں چائنہ میں آمیر خان کی موویز آلرہی ہیٹ ہو جاتی ہیں آپ دنگل مووی دیکھ لیں دنگل نے دنیا بڑھ دنیا بڑھ کے جو کولیکشن تھے اس سے زیادہ کولیکشن اس نے چائنہ نے کر کے دیا تھا آمیر خان کو اسی لئے کہہ رہے ہیں کہ آمیر خان نے ابھی چائنہ سے بھی ہٹ کر جائیں گے پوری دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ چائنہ اور پاکستان ہمیں دے دو یہ مووی تو یہ مووی ہٹ ہو جائے گی یہ دونوں کی دونوں پاکستانی ملکے آمیر خان کا جتنا بھی گھٹا ہوا ہے دونوں کی دونوں آج ریکور کرا دیں گے بھائی انہوں نے تو پرنٹ لے لیا کہ چائنہ بھی ریلیج کرے گا اور پاکستان بھی ریلیج کرے گا جب پاکستان کے اندر ہندوستانی فلمیں سیریل ڈرامیں سب کچھ بین ہیں اگر یہ آمیر خان کی فلم لگانے کے لیے اگر یہ بین ہٹا دیتی ہے پاکستان سرکار تو سمجھ جانا بھائی آپ آمیر خان کے رسطے کہاں تک ہیں اور کتنے گہرے ہیں پھر کوئی چھپانے والی باتیں نہیں رہ جائے گی چل بس یہ ہے آمیر خان جو کہ بالی ووڈ کے سٹار ہیں بہت بڑے سٹار ہیں لال سنگھ چڑڈا کے نام سے اور اسے انڈیا میں بائی کٹ کرنے کا ٹرینڈ چلا ہے کہ اسے بائی کٹ کیا جائے کیا سمجھتے ہیں اچھی بات ہے غلط بات ہے انڈیا کی اگر بات کی جائے تو انڈیا کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے کہ وہ مسلمان جو بھی در ایکٹر ہیں ان کا جب وہ ایک پاکستان کے لیے کوئی اچھا کام یا کوئی مووی کرتے ہیں ڈراما کرتے ہیں تو ان کو وہ بائی کٹ کرتے ہیں جو کہ غلط ہے رکو جرہ سبر گروہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی ایسی مووی بنتی ہے یا ایون پاکستان کو چھوڑیں انڈیا میں ایسی مووی بنتی ہے جس میں اسلام یا مسلمانوں کے خلاف کچھ اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو تب کوئی برداشت کرے گا نہیں یہ تو پہلی بات مووویز میں یہ اسلام کا یہ نانسن ہونے نہیں چاہی ہے آمی مانس جھوٹ بولنے کا بھی ایک لیبل ہوتا بھئی کان تک جاؤ گے تو ابھی تھوڑے آر سے پہلے ہی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جب نپر شرما کےس ہوا تھا کہ ہمارے جو انڈیا کے موڈرٹ مسلمان ہیں اور اسپیشلی جو ہماری بولیووڈ کے مسلمان ہیں بولیووڈ بولیوڈ 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 مرحل سے انڈیا میں لوگوں نے کبھی یہ کر رہا نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں یا مسلمان ہیں تو ان کو نہ دیکھا جائے یا ان سے وہ رکھاؤ ہندووں نے یا کرسٹینز نے کسی بھی دوسری ریلیشن نے تو ان کو سٹارز بنانے والے یہ سارے ہندو ہو جائیں یا وہ مسلمان ہو یا وہ سیکھ ہو یا وہ کرسٹینز ہو وہ ساری انڈیا پوپولیشن ہی ہے سو جب کچھ ایسی جیز ہوتی ہے تو I was very shocked کہ کسی بھی مسلمان ایکٹر نے کوئی بھی خان ہو یا کوئی بھی سنگر تھے کسی نے کنڈم نہیں کیا ایک ہوتے ہی ہمارے K.R.K. جنہوں نے کنڈم کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ فز گئے تھے اسی وقت جیسے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کوششن کیا تھا کہ where are these moderate Bollywood stars تو بھی کیا ہوا ہے چندر سے پہلے ایک مووی آئی ہے میرا نام میں بھول گئی ہوں sorry مگر میں آپ پوچھل لوا دوں so وہ مووی جو ہے وہ بڑی فلاو پوئی ہے لیکن صرف انڈیا پاکستان کرنوں جانوروں کو زبا کرا جاتا ہے ان کی قربانی دی جاتی ہے تو اس کے بارے میں بھی ایک فلم بننی چاہیے right اس کے بارے میں ایک فلم ہاں پر اس کے بارے میں کسی کو فلم بنانے کی ہمت نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم اگر شیولنگ پہ دودھ چڑھاتے ہیں وہ غلط ہے اگر آپ کو لگتا ہے وہ غلط ہے تو آپ اس کو ضرور اس کے اوپر فلم بنائیے لیکن پھر ایک اور فلم oh my god part 2 بننی چاہیے جس میں total focus یہ ہونا چاہیے کہ جو جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے اس کے اوپر بھی کیونکہ freedom of expression یہاں پہ لڑائی یہ نہیں ہے کہ ہندو دھرم کی کچھ چیزیں آپ دکھائیے اسلامی دھرم کی کچھ چیزیں دکھائیے یہاں پہ یہ لڑائیے کہ سب کو برابر دکھائیے اگر آپ کو سیدھا سیدھا آپ کی آستہ پہ اٹیک کرے اور آپ کے سوابی مان کو ٹھےس پہنچا ہے تو تو وہ مووی نہ ہو کر ایک ہتھیار بن جاتی ہے ایک پکش کو فائدہ دینے کے لیے دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے اور آپ لوگ کو کیا بیچار ہے آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں اور سب سے مین ریجر آپ کا سب سے پہلا سوال یہی رہے گا کہ میں اتنے دن تک کہا تھا تو میں گیا ہوا تھا مومبائی اور میں اپنے سٹوڈیو کے اندر اپنے آفیس میں میں نہیں تھا اتنے دن سے میں آج ہی آیا ہوں اور میری حالہ دیکھ کے بھی آپ کو لگ رہا ہوا کہ میں ٹرین سے ابھی تھوڑ دیر پہلے ہوتھ رہا ہوں اور پھر بھی میں ویڈیو ریکوڈ کر رہا ہوں اگر ویڈیو نہیں گیا تو چیتنے جوتے آپ نے آمیر خان کو مارے اس سے کہیں جیدہ جوتے آپ مجھے بھی ماریں گے تو میں ایسا